السلام علیکم فرینڈز مذہر میں ہوں آئیے فرینڈز بینہ ٹائم ویس کے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فرینڈز آج کی ویڈیو ہے کہ کون سی چار ٹیمیں آگے جائیں گی نوے فیصد میں آپ کو بتا دوں گا کہ آج کون سی ٹیم چار ٹیمیں آگے جا رہی ہیں تو آئیے فرینڈز دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کنڈیشنز ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس کنڈیشنز میں کون سی ٹیم آگے جا رہی ہے فرینڈز یہ پہلا میچ ہے کل ہے چٹا گونگ ویکنگ اور دھاکا ڈائنا میٹس کا چٹا گونگ ویکنگ کے فرینڈز دو میچ بکایا ہیں اور دھاکا ڈائنا میٹس کے تین میچ بکایا ہیں اور سیلٹ سکسر کے تیسی کل ہی سیلٹ سکسر کا میچ ہے سیلٹ سکسر کے بھی دو میچ بکایا ہیں راشا ہی کنگ کا ایک میچ بکایا ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہ دیکھیں ہم آگے آ جاتے ہیں آگے یہ پہلی تاریخ کو یہ کم کو ٹھیک ہے تو یہ ہے دھاکا ڈائنا میٹس کا میچ اور کومیلا وکٹورینز کا کومیلا وکٹورینز کے بھی دو میچ بکائے ہیں ٹھیک ہے پھر جیٹا گونگ ویکنگز اور سیلٹ سکسر کا میچ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کومیلا وکٹورینز اور رنگپور رائیڈرز کا میچ ہے اس کے بعد پھر رنگپور رائیڈر کا ایک میچ بکایا رہتا ہے بس ڈھاکا ڈائنا میٹس اور کھلنا ٹائٹنز کا ہے پھر میچ کھلنا ٹائٹنز کا ایک ہی میچ بکایا رہتا ہے تو اب یہ فرنز ہم پوائنٹس کی طرف آتے ہیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا صورتحال ہے یہ ہم آگے پوائنٹس کی طرف ٹھیک ہے یہ دیکھیں فرنز گیارہ میچ رنگ پروائیڈر نے پلے کی ہیں ایک ہی میچ اس کا بکایا رہتا ہے بس ٹھیک ہے اس کے بارے میچ کمپلیٹ ہو جائیں گے اس کے چودہ پوائنٹ ہیں اور یہ کنفرم آگے ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ آگے پیچھے ہو سکتی ہے کیونکہ بھی کمیلا وکٹورینز کے بھی چودہ پوائنٹ ہیں اور اس کے تو دو میچ بکایا رہتا ہیں اور چٹا گونگ ویکنگ کے بھی بارہ پوائنٹ ہیں اس کے بھی دو میچ بکایا رہتا ہیں ٹھیک ہے اب ان میں آگے پیچھے تو ہو سکتی ہیں فس سیکنڈ لیکن کنفرم یہ رنگ پور رائیڈرز چودہ پوائنٹ بنا کے کنفرم آگے چلی گئی ہیں کومیلا وکٹورینز بھی کنفرم آگے چلی گئی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے کیونکہ یہ دیکھیں یہ کنفرم آگے کیوں چلے گی ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں چٹا گونگ ویکنگز کے دو میچ رہتے ہیں اگر یہ دونوں جیت جاتی ہے تو اس کے ہو جائیں گے بارہ چودہ سولہ پوائنٹ ٹھیک ہے یہ بھی کنفرم آگے ڈھاکا ڈائنی میٹ سے اس کے تین میچ بکایا بکایا رہتے ہیں ٹھیک ہے تینوں جیتے دو جیتے یہ بھی کنفرم آگے چودہ 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 پوائنٹ ٹھیک ہے راج شاہ کینگ کا ایک کی میچ رہتا ہے اگر ایک میچ جیتے بھی تو اس کے بارہ پوائنٹ بنتے ہیں یہ ان سے چودہ پوائنٹ سے تو پیچھے سیلٹ سکسر کے دس میچ ہیں اور اس کے دو میچ بکایا رہتے ہیں کہ یہ دو میچ جیتے اس کے بارہ پوائنٹ بنتے ہیں یعنی کہ ان کو اب رنگ پرو رائیڈر اور کومیلہ وکٹورینز خطرے میں نہیں ہیں یہ دو ٹی میں کنفرم آگے ہو گئی ہیں اب نیچے آ جاتے ہیں ہم باقی یہ باتوں کا ان کی ہم بات کر لیتے ہیں چٹا گونگ ویکنگز ہے یہ بارہ پوائنٹ ہیں فی الحال تقریبا آگے یہ دو میچ رہتے ہیں اس کے ٹھیک ہے اور یہ جو ڈھاکا ڈائنا میٹس ہے اس کے دس پوائنٹ ہیں اس کے تین میچ بکایا رہتے ہیں اس کا رن ریٹ بھی اچھا ہے ایک ہی میچ جیتے تو اس کے بارہ پوائنٹ بنتے ہیں ٹھیک ہے اور کافی حد تک چانس ہے کہ ڈھاکا ڈائنا میٹس بھی آگے چلی جائیں گی چٹا گونگ ویکنگز بھی آگے ہی ہیں تقریبا تقریبا آگے ہیں اور اس کا رن ریٹ تھوڑا اچھا نہیں ہے تو راشا ہی کنگ پہ یہ چانس ہی ہے کہ ایک میچ یہ رن ریٹ سے جیتے اور اس کے بارہ پوائنٹ ہو جائیں اور ادھر سے اگر وہ ٹی میں میچ ہارتی ہیں تو پھر یہ آگے جاتی ہے ویسے یہ آگے دیکھیں فرینڈز آپ مائنڈ نہ کرنا کہ میں اس ٹیم کو سپورٹ کر رہا ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہار جے گیا میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کیا کنڈیشنز ہیں اس میں مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے یہ ڈسکس ہو رہی ہے میں بتا رہا ہوں کہ کس کس کنڈیشن میں کون کون سی ٹیم آگے جا سکتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ سیلٹ سکسر یہ بھی ادھر سے وہ ٹی میں ساری ہارے ہیں ان کے بارہ بارہ پوائنٹ ہوں سیلٹ سکسر دونوں میں جیتے اس کے بارہ پوائنٹ ہوں رنڈ ریٹ اچھا ہے اس کا تقریبا اور رنڈ ریٹ دیکھا جائے گا پھر یہ آگے جا سکتی ہے بول سیلٹ سکسر کے پاس بہت ادنا سا چانس ہے بلکل چھوٹا سا راشاہی کنگ کے پاس بھی بلکل چھوٹا سا چانس ہے اگر یہ ہار گئی نا راشاہی کنگ اس کی تو کہانی ختم ہے پھر تو یہ اس کی کہانی ختم ہے اور راشاہی کنگ اور سیلٹ سکسر کا ایک مینچ ہے ٹھیک ہے راشاہی کنگ اگر جیت جاتی ہیں تو سیلٹ سکسر بلکل فارغ ہیں اگر سیلٹ سکسر ایک مینچ جاتی ہیں تو راشاہی تو فارغ ہو گئی ہیں سیلٹ سکسر کے پاس چانس ہوگا اور وہ بھی اس کنڈیشن میں چانس ہوگا کہ ڈھاکا ڈائنا میٹس اپنے تینوں مینچ ہارے یا چیٹا گونگ ویکنگ اپنے دونوں میں اچھا رہے پھر انس کے پاس چانس بنتا ہے ورنہ یہ چار ٹیمیں کنفرم آگے چلی جائیں گی یہ دو ٹیمیں تو کنفرم ہے رنگپور رائیڈرز اور کومیلہ وکٹورینز اس کے بعد چیٹا گونگ ویکنگ اور ڈھاکا ڈائنا میٹس یہ ٹیمیں آگے ہیں اور زیادہ چانس ان ٹیمیں ہوکے ہی بن رہے ہیں کہ یہ چار ٹیمیں آگے چلی جائیں گی ٹھیک ہے کیونکہ رن ریٹ میں یہ جو ہے راشا ہی کنگز یہ کافی پیچھے ہے اگر یہ بارہ پوائنٹ بھی کر لیتی ہے تو رن ریٹ میں کافی پیچھے ہے یہ مشکلی ہے اور بس یہ میرے خیال میں تو نائنٹی فیصد یہ ٹیمیں چار یہ آگے جا رہی ہیں رنگپور رائیڈر کومیلہ وکٹورینز چیٹا گونگ ویکنگ اور ڈھاکا ڈائنا میٹس اور راشا ہی کنگ اور سیلٹ سکسر کا میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ کس کنڈیشن میں یہ آگے جا سکتی ہیں اگر ڈھاکا ڈائنا میٹس اپنے تینوں میچ ہارے اور تینوں نہ بھی ہارے ایک جیتے بلکہ اس کو رن ریٹ ایک اور جیتے ہی رن ریٹ اس کا اور اچھا ہو جائے گا بارہ پوائنٹ اور یہ راشا ہی کنگ اور سیلٹ سکسر یہ صرف بارہ پوائنٹ ہی بنا سکتی ہیں اس سے زیادہ یہ بنا ہی نہیں سکتی کیونکہ میچ راشا ہی کنگ کا ایک رہتا ہے سیلٹ سکسر کا دو رہتا ہے اس کے دس پوائنٹ ہیں اس کے آٹھ پوائنٹ ہیں تو یہی ہے کہ ادھر سے چٹا گونگ ویکنگز دونوں میں اچھا رہے ادھر سے ڈھاکا ڈائنا میٹس تینوں میں اچھا رہے پھر ان پہ بنتا ہے یا ادھر سے چٹا گونگ ویکنگز ایک میٹس جیت کے آگے چلی جاتی ہیں تو ڈھاکا ڈائنا میٹس اگر تینوں میچ ہارتی ہے تو پھر ان دو ٹیموں کے پاس چانس بنتا ہے ورنہ تو کوئی چانس نہیں بنے گا اور یہی میں میں تو بس یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ چارٹی میں میرے مطابقی آگے جا رہی ہیں تو فرینز بک ایک کل بھی میچ ہیں دو کل مزید پتہ چل جائے گا یہ دیکھ لیتے ہیں کل کس کے میچ ہیں یہ فرسٹ یہ ایک کمنٹی ہے چیٹا گونگ ویکنگز کا تو کل پتہ چل جائے گا اور ڈھاکا ڈائنا میٹس کا اس کے تو دس سینس کے بارہ پوائنٹ ہوں گے اگر ڈھاکا ڈائنا میٹس جیتے گی اور کلی سیل ہٹ سکسر اور رائشہ ہی کینگ کا میچ ہے ان کا بھی کلی پتہ چل جائے گا کافی حد تک ہمیں کل پتہ چل جائے گا کافی حد تک ہمیں کل پتہ چل جائے گا کہ کنفرم کون سٹی میں آگے جا رہی ہیں اس کے بعد فرینز یہ بات کر لیتے ہیں یہ آگے ہم کہ یہ جو ادھر سے دو ٹیمیں جیتے ہیں گی جو پہلے نمبر پہ ہوگی اور جو دوسرے نمبر پہ ہوگی پہلے اور دوسرے نمبر والی کا میچ ہوگا اور ادھر سے جو تیسرے اور چوتھے نمبر پہ آئے گی ان کا آپ اس میں میچ ہوگا پہلی اور دوسری میں سے جو ٹیم جیتے گی وہ فائنل میں جائے گی اور جو ہارے گی وہ سیکنڈ راؤنڈ میں چلی جائے گی اس کے پاس جو دو ٹیمیں آگے ہیں ان میں سے ایک ٹیم ہارے گی تو اس کے پاس چانس ہے اور جو تیسری اور چوتھے نمبر پہ ہیں ان میں سے جو ٹیم ہارے گی وہ تو باہر ہے اور جو جیتے گی وہ ادھر سے ہارنے والی ٹیم کے ساتھ کھیلے گی ان میں سے جو جیتے گا وہ پھر فائنل میں ہوگا اور پھر ان کا فائنل ہوگا فرنز یہی آج کی ویڈیو تھی یہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے اور اس کے ساتھ جو بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کا ایک نوٹفکیشن آپ کو مل جائے تھانکس پور ووچنگ اللہ حافظ پاوائے